موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ سب کا ہمارے خاص کارکم دیش دیش انتر میں آپ سب کا میں ہوں کوویند اور آج بات ہم بجٹ سے امیدوں پر بات کریں گے گرامین بھارت کی جس کو لے کر کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے سرکار کا فوکس رہا ہے پچھلے کچھ ورشوں کے بجٹ میں اور جو اگر فنڈ کے لحاظ سے لوکیشن دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ خاص زور اس سیکٹر پر اس شد پر سرکار کر رہا ہے تو اس بار جب بجٹ پیش ہوگا تو اس میں گرامین بھارت کے لیے کیا کچھ خاص ہو سکتا ہے کیا امیدیں ہم کر سکتے ہیں گرامین بھارت کے وقاس کے لیے کیا کچھ پرانی یوجناوں کا دارہ یا پھر اس کے وطیئے ڈھانچے کو زیادہ مضبوط اور بڑھانے کی بات ہوگی یا کچھ نئی سکیمز کی ضرورت گرامین بھارت کے لیے ضروری ہے ان تمام پہنوں کے ساتھ یہ بھی سبجھیں گے کہ گرامین بھارت کس لحاظ سے ایک نومی میں اہم یوگدان دے سکتا ہے آج کہاں پر کھڑا ہے اور اس یوجنا کے لحاظ سے کیا چنوتیاں بجٹ میں سرکار کے حسابے ہوں گی تین خاص بیمان میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں ہمارے ساتھ آجے شنکر صاحب ہیں فارمر پرنسپل ایڈوائزر پرننرنگ کمیشن سے سر بہت بہت سواگت آپ کا ہمارے ساتھ ویوے کمار جی ہیں پروفیسر سینٹر فار رول ریولمنٹ ایکٹلوجی آئیٹی ڈیلی سے اب انہوں پرکاش ہمارے ساتھ ہیں اسسٹن پروفیسر ڈیو میں ہیں اور آرتھک معاملوں پر پکڑ رکھتے ہیں شروعات میں کہوں گا جیسے آپ سے کیونکہ آپ کے لمبا انبھو رہا ہے اور خاص طور پر اگر گرامیڈ وکاس کی بات کریں حالانکہ پنچاتی راج کے بعد لگاتا ہے سرکاروں کا فوکس میں کہوں کہ اس پر قیم دیت رہا ہے لیکن موڈی سرکار کے بعد اور اب جب بجٹ سے پہلے ہم چرچہ کر رہے ہیں کیا بڑی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ دائرے میں ہوں گی یہاں پر خاص سینٹرک میں کہوں کہ فوکس رہ سکتا ہے گرامیڈ بھارت کو لے کر گرامیڈ بھارت پر فوکس تو آوشک ہے کہ آوشک بھی ہے اور ہوگا بھی لیکن جو ایک سیما ہے وہ یہ ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ بڑی ہے اور اس لیے سادھن کتنے اپلبد ہوں گے وہ دیکھنا ہے کیونکہ سرکار کے سامنے یہ بڑی چنوٹی ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ کو کتنا بڑھائیں پرانتو گرامیڈ وکاس کے لیے ادھک سادھنوں کا اپلبد کرانا میرے خیال سے آوشک ہوگا اور میرے خیال سے کیا بھی جائے گا اب کہاں کہاں کیا جائے کیسے کیا جائے اس پر ہم کچھ اپنے ویچار سامنے لگ سکتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ریگہ میں کچھ سادھن بڑھانے کی مانگ بھی رہی ہے اور لوگ امید بھی کر رہے ہیں کہ کچھ بڑھایا جائے گا کیونکہ اگر آرثیق وکاس میں تھوڑی مندی آئی ہے تو کچھ لوگ جو شہر میں مزدوری کرتے تھے وہ شاید گاؤں میں واپس چلے گئے ہوں یا جا رہے ہوں تو اس لیے منگنیرہ کے لیے جو پراویدھان ہے وہ بڑھائے جائیں تو اچھا رہے گا اور اس سے گرامیڈ چھت میں مانگ بھی بڑھے گی اور اس مانگ سے آرثیق جو مندی ہے اس کے لیے کاؤنٹر سکلیکل اس کے لیے کچھ رہت مل سکتی ہے دوسرے دو تین اور دشاں ہیں جہاں کہ امید کریں گے کہ زیادہ پراویدھان ہوگا یہ تو گرامیڈ سڑک کے لیے اور دوسرا گرامیڈ چھتر میں آواز کے لیے کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہیں جو کہ آوشک بھی ہیں اور سرکار کے لیے پراسمکتہ بھی ان میں رہی ہے اور سمبھاونا بھی ہے کہ کافی دھن اس میں وے ہو سکتا ہے کیونکہ کام کافی باقی ہے اور دونوں سے گرامیڈ چھتر کی اتپادکتہ بھی بڑھتی ہے اور جو گرامیڈ چھتر کے لوگ ہیں ان کی آمدنی بھی بڑھ سکتی ہے کیونکہ اس سے گرامیڈ چھتر میں روز بار مڑتا ہے پروفیسر ویریک میں آقنوں کو اگر دیکھوں اس کے ذریعے بہتر ہوگا سمجھنا اگر بجٹ سے امیدوں کی بات کروں دوہزار تیرہ چودہ میں جب بودی سرکار کا پہلا وہ تھا اسی ہزار کروڑ روپے کے قریب الوکیشن رورل انڈیا کے لیے گرامیڈ بھارت کے لیے ہوا دوہزار انیس بیس میں یہیں آقلے ایک لاکھ انیس ہزار آرٹھ سکتر کروڑ تک پہنچا یعنی کی فوکس کہیں کہیں بڑھا ہے سوال یہ ہے کہ جو ہم مانگ یا پھر جو انفرسٹیکچر کی بات سرکار پہلے سال سے کر رہی تھی گرامیڈ بھارت میں جن کو ڈبلپ کیا جائے سلف سسٹین ہونی چاہیے اس دشا میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نئے قدموں کی امید کر سکتے ہیں اس بجٹ میں یا پھر جو پرانی سکیمز تھی اس کا ایریا یا اس کا دائرہ بڑھانے کی بات ہو سکتی ہے دیکھیں اس وشے کو ہم دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ لگاتار آنکڑے بڑھ رہے ہیں تو فائنینسز کے حساب سے دیکھیں تو آنکڑے بڑھنا ایک پوزیٹیو سگنل ہے یہ دکھاتا ہے کہ سرکار کا فوکس گرامیڈ بھکاس کے لیے ہے اور گرامیڈ ارثویہستہ پر سرکار کا جور ہے لیکن میں اس سرکار کی جو اپلپدی ہے اس کو دوسرے طریقے سے دیکھتا ہوں یہ جو بجٹ الوکیشن ہے وہ بہت فوکس طریقے سے ہو رہا ہے جیسے میں ادھاران کے طور پر ابھی ہمارے یہ کہا کہ سرکار کا فوکس سڑک پر ہے اور سرکار کا فوکس آواز پر ہے تو اس آواز اور سڑک میں بھی یہ آپ دیکھیں گے تو بہت فوکس سرکار بہت فوکس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے جیسے آواز کا جو پورا بجٹ ہے وہ ایک سال کیلئے نہیں بنایا جا رہا ہے وہ تین سال کی یوجنہ ہے پانچ سال کی یوجنہ ہے ایک ٹارگٹ اورینٹیڈ یوجنہ ہے کہ ایک کروڑ آواز آپ اس سمیت کو ابلپ کریں گے پھر ڈیڑھ کروڑ آواز اس سمیت تک آپ ابلپ کریں گے تو یہ پوری یوجنہ دوزار بائیس تک کی ہے تو یہ ایک پلاننگ کے تحت پوری اس میں ایک پلاننگ لگی ہے اس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے تو آنکڑے بڑھ رہے ہیں وہ ایک بات ہے دوسرا جس طرح کے سے سرکار کچھ شیطروں میں فوکس کر رہی ہے وہ ایک بڑی بات ہے اسی طرح سے پردار منتری گرامیر سڑک یوجنہ کا بھی ہے تو اس میں بھی اسی طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں تو وہ اس تندر کو سمجھنا بہت ضروری ہے اسی چیز میں میرے کو لگتا ہے کہ اس بار جیسا ہم امید کر رہے ہیں اس بار جل شکتی منترالے نے جی جی ایم گائیڈ لائنز ابھی جنوری میں پبلش کی ہے جل جیون مشن کے نام سے تو پچھلے کئی ورشوں سے سرکار کا فوکس ہے کہ کس طرح سے گرامیر شیطروں میں آئے دھگنی کی جائے اور آئے دھگنی کرنے میں کرشی کا بڑا مہتف ہوگا حالانکہ گیر کرشی شیطروں میں بھی کام کرنا ہوگا لیکن جل کا ایک بہت بڑا مہتف ہے گرامیر ارثوے مستقیم بات کریں تو جس طرح کے سے جو فوکس سرکار کرنے جا رہی ہیں حالانکہ جل جیون مشن میں پی جل کی بات ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں بہت بڑا فوکس وارٹر کنزرویشن پر پر ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس بجٹ میں تھوڑا فوکس سرکار کا جی جی ایم گائیڈ لائنز کے انروب کچھ وارٹر انفرسٹرکچر پر بھی کچھ فوکس آئے گا اور سب سے اچھی بات اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ فوکس ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں اچھے دشاں میں بڑھیں گی اوکے ابھی نوکوں کی آپ ایکنامیکس پڑھاتے ہیں سمجھتے ہیں دیش کی جس طریقے سے آرثک طور پر جو چنوتیاں ہیں سرکار کے سامنے اور جس میں گرامین آرثبوستہ یا گرامین بھارت کا جو یوگدان جس کی امید ہم کرتے ہیں اس سے کہاں پر کتنا دور یا کتنا پاس گرامین بھارت کھڑا ہوا دیکھتا ہے اور اس کو بڑھانے کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کی چنوتیاں یہ ضرورت ہے جس پر فوکس کرنے کی میں کہوں کہ اس وقت بہت اہم سخت ضرورت دیکھتی ہے گرامین بھارت میں دیکھیں جب ہم بھارت میں گرامین علاقوں کی بات کرتے ہیں ہمیں دو بات سمجھنی پڑے گی پہلی بات کہ جو شہر کا گاؤں کا جو انتر ہیں وہ پچھلے کچھ سالوں میں کم ہوا ہے پچھلے دس پندہ سال آپ دیکھیں گے روح اربن ایڈیاز زیادہ ہو رہے ہیں کہ وہ جو شارپ دسٹنگشن تھا کہ یہ گاؤں کا علاقہ شہر کے علاقہ وہ دھیمی دھیمی دھندلا پڑ رہا ہے دوسری بات یہ کہ جب ہم گاؤں کی بات کرتے ہیں ہمیں دیکھتر کیول کسانوں کی سمجھتیاں میں ہی رہ کے رہ جاتے ہیں لیکن آپ کا جو سوش اکنومک کاسٹ چنسز تھا 2011 اگر آپ دیکھیں اس میں آئے 62% جو ہاؤس ہولڈ ہیں گاؤں میں ملٹی ڈیمیشنل پاورٹی کے انڈر آتے ہیں اور 30% جو ہاؤس ہولڈ ہیں اگر میں بیٹا تم صحیح بتا رہا ہوں تو وہ لائنڈلیس لیبررز ہیں یا یا جو چھوٹے کسان ہوتے ہیں جو مزدوری پر جیوان پر کرتے ہیں تو اگر گاؤں کی وکاس کی بات کر رہے ہیں ہم کو پہلا intervention یہاں پہ کرنا پڑے گا جو گاؤں کی بڑی عبادی ہے جو بھی مزدور ہے اس کے دوسری بات گاؤں کی وکاس میں آئے گی connectivity کی آپ کی جو گاؤں کی سڑکے ہیں ان کو جو ڑنا دوسری بات ہے کہ ریلوے نیٹورک سے صحیح جو ڈیسری بات ہے کہ جو گاؤں کی منڈی آئیں جو ابھی جیسے آپ کا 2% coverage ہے تو آپ کو ویاپک کر کے اور جیسے گاؤں کی economy کو جو جو ہے ویاپک عرث ورستہ سے جو جو اگر گرامیر ورستہ کو جیسے پہلے بھی بولا کہ آپ سمپن بنانا ہے کچھ حالی لانی ہے تو کھیتی میں prosperity لانا عوشق ہوگا تو agriculture کا ایک خاص دھیان دینا جروری ہوگا دوسری سب سے بڑی بات جو آرہی ہے جو گاؤں میں دیکھ سیکنری ریول کی اس پہ اگر فوکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت بڑی سمسیا جو بیروزگاری کی گاؤں میں آپ دیکھتی ہے کچھ حد تک اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے میرا ماننا ہے کہ اگر ہم گاؤں کو سمگ روپ میں دیکھ نیچلا طبقہ ہے گاؤں میں اس پہ فوکس کرنا پڑے گا اس کی اگر ہم جرور پہ فوکس کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جو سمپنتہ ہے جو بات پر پروسپیریٹی ہے اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں اجیسر تین جیزیں جو ہیں گرامین وکاس کے لئے بہت اہم کہی جاتی ہیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور کس طریقے سے ان کی امیدیں وہاں پر دیکھیں گی سواس کی بات کریں سرکشا کی بات کریں اور اس میں کس اور شہر کے بیچ کی جو کھائی ہے اس کو کم کرنے کی دشا میں آگے بڑھ ہیں تقنیقی ترشتی سے دیکھیں تو دنیا میں گنات پریورتن ہو گیا ہے ڈیجیٹل ریولیوشن کی جیسے ٹیلی کام کی جیسے کہ پہلے یہ آوشک تھا کہ ہم شہر میں رہیں شہر میں ہمارے پڑوس میں فیکٹری دکانے ہوں تب ہی ہماری اتپادکتہ بڑھ سکتی ہے اب دنیا بدل گئی ہے تو یہ سمبھ ہے کہ گاؤں میں بھی رہ کر کہ وہی اتپادکتہ ہو سکتی ہے جو شہر میں آج کی تاریخ ہے کیونکہ دیجل ٹرانس فرمیشن ہے جیسے ہماری سوفیئر انڈسٹری دیکھیں تو وہ امریکہ کے بازار سے جنگ گئے کیونکہ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ان کو مل گئی تھی بیس سال پہلے تو گاؤں میں دو اچھی چیز ہو گئی ہیں ایک تو سڑکے بن گئی ہیں سدھل رہی اور پرابیدان بڑھے گا اور دوسرا ہے بجلی ہر گھر میں پہنچ گئی ہے اب چوبیس گھنٹے اچھی کوالٹی تو نہیں ہے ہر جگہ اتر پردیش بیہار میں لیکن اگر تھوڑی محنت کرے سرکار تو چوبیس گھنٹے اچھی کوالٹی کی بجلی مل سکتی ہے جہاں بھی تھوڑی کمی ہے وہ ڈیجیٹل پوری کر لے اور دوسری طرف نیجی شیطر کے لوگ ہیں جیسے جیو وغیر وہ بروڈ بین لکھے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب موبائل فونز آئے تو بڑی اتپاد اکتا بڑی کیونکہ دلی میں بیٹھا بیہار کا مزدور موبائل فونز سے اپنے گھر کی کھیتی میں نردیش دیتا کی بھئی کھیت کو پانی ملا کی نہیں ملا بچے کا ٹیوشن کی لیے ٹیوشن آیا کی نہیں آیا تو سمارٹ فون سے تو ایک دوسری دنیا میں انسان پہنچ سکتا ہے شہر کے بہنچ گیا ہے تو اگر یہ ہم گرام میں گرام میں اگلے دو تین سال میں پانچ سال میں سن شیط کر لے کہ دنیا کے ساتھ جو آج شہر میں سمارٹ فون کے دوارہ اور دوسرا کی دیجیٹل کنٹنٹ ہماری بھاشاوں میں آجائے کیونکہ یہ امید کرنا کہ پانچ سال میں ہر کوئی انگریزی میں گوگل سرچ کر لیکنے لیکن دو چیزیں آجائیں تو سپنا ہے کہ آمدنی دگنی ہو جائے دگنی چوگنی پانچ گنی ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پرتبہ کی کمی نہیں ہے ٹائلنٹ کی کمی نہیں ہے اور ایمبیشن کی کمی نہیں تو گاؤں کا جو یوہ ہے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ اپنے کو ایک نئی دنیا میں لے جائیں گے کیونکہ سڑک پہنچ گئی ہے بجلی اگر 24 گھنٹ اچھی quality دے دیں اور broadband connectivity اچھ دیں اور اپنی بھاشا کا content اچھا ہو جائے تو پھر آسمان کچھ راج اپواد ہو سکتے ہیں اب سوال کہ اس کے آگے جو رورل انڈیا میں potential ہے چھوٹے ادیوگوں کو لے کر ہو اس دشا میں لگتا ہے بجٹ میں کچھ نئی چیزوں کی لانے کی ضرورت ہے بلکل اور مجھے لگتا ہے کہ اس دشا میں سرکار کا قدم بڑھ چکا ہے اور بجٹ میں کس طرح سے reflect ہوتا ہے جیسے پچھلے ورش ایک بائیو گیس کو لے کر بڑا سرکار نے announcement کیا تھا cbg کے ناتے اور کیونکہ اب یہ ہم رورل گرامی شیطروں کی بات کریں گے تو ایک امول چول پریورتن کی بات ہے بہا پر کیونکہ آپ نے جیسا کہا کچھ سڑک آ چکی ہیں سکشہ کا ایک اس طرح ہو چکا ہے سوا سیو آئیں بھی ہیں اور سڑک آنے سے سوا سیو کی availability بھی بڑی ہے لیکن اب جو ایک پرورتن کیا ہوشکتہ ہے یہ دی ہم روزگار کی بات کریں تو آج کا سمیں ہے جب ہمیں job roles کے بارے بات کرنی ہوگی ابھی بھی آپ گرامین وکاس کے لیے جو ہم یہ skill یوجنہ جو ہماری ہے اس کو دی آپ دیکھیں تو اس میں ابھی بھی جو job roles defined ہیں وہ urban job roles defined ہیں اور جو نئی ہماری چیتنا ہے جیسے میں نے آپ کو CBG یوجنہ کا نام لیا یا جیسے اب جل جیون مشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک نئے طرح کی job roles create ہوں گے اور ان job roles سے جو ایک ہم urbanization کی بات جو رہے تھے وہ reverse ہوگا اور گاؤں کے لوگ گاؤں میں رہ کر ہی روجگار پر کریں گے جنریٹ ہوگا یا جل جیون مشن میں جو گاؤں کے لوگ کے لئے جو روجگار سر جیون ہوگے وہ گاؤں کے لوگ کے لئے ہوں گے اور وہ 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 رہیں گے اس کے لئے شہر جانے کی ضرور نہیں ہے جیسے ابھی ورطمان میں ہم کچھ آٹومویل سیکٹر کے لئے سکل سکلنگ کرتے ہیں گرامی یو آ کی تو اس کو شہر آنا پڑے گا لیکن جن نئے جاب رولز کو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے سرکار قدم بڑھا رہی ہے تو نشیط طور پہ بجٹ میں کس طرح سے ریفلیکٹ ہوگا مجھے کہنا مشکل ہے لیکن مجھے لگتا ہے لیکن جو ٹولز ہیں ان کو implement کرنے کو لے کر ابھی کچھ اور زیادہ کساوٹ کی ضرورت ہے کچھ زیادہ سٹیم لائن کرنے کی ضرورت ہے یا پھر سینٹر گورنمنٹ کو اپنے بجٹ میں اس کو لے کر گھوشناؤں کی سکیم کو لانچ کرنے کا وقت ہے جس گاؤں بڑی سنخیہ میں جو مال نیوٹریشن جس کو بہت زیادہ ہے اور جو بچوں میں ہوتا ہے جو جیرو سے جو پانچ سال کے بچوں تک ہوتا ہے ان کے میں سٹنٹنگ بہت زیادہ ہے دیکھیں سکیم تو بہت ساری ہیں آپ کی فوڈ سکیوٹی کی آگن بڑی سکیم ہو گئی پوشن اب بھیان ہو گیا لیکن جو last mile delivery ہو کئی نا کئی کام نہیں کر رہی ہے تو اس میں administrative reforms کی کھتے ہیں جو local power structure ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے سرکاو کے پردھان جی اپنے رشتداروں کو سبباد دیں گے اور کسی کو نہیں ملتا ہے میرا باندہ reform شکتا ہے اور سرکار نے بھی بھائی پاس کر لوگوں کو سیدھے پیسے پہنچا رہے ہیں لیکن دیکھیں جو جیسے کی آپ کی بہت جگہ پہنچی ہے لیکن بہت سے گھروں میں پہنچ باقی ہے جس پہ کام چل چل مجھے لگتا کچھ سال اور لگیں گاؤں کا construction گاؤں میں مکانوں کا construction ابھی بھی ایک کروڑ بنانے کی بات تھی تارگیٹ اچھی ہو رہا لیکن ابھی بھر نہیں ہو پاتی ہے تو پہلے basic اگم سہی کرتے basic education basic health basic food security اور skill development اور خیتی پہ جو رہنا چاہیے گاؤں کی بات ہے تو خیتی کا وکاس جوٹا ہوا ہے گاؤں کے وکاس سے سرکار کے پاس چنوتیاں جو آرثک چنوتیاں ہیں اس کے ساتھ گرمی وکاس پر فوکس اور schemes کے لئے fund زیادہ بڑھانا نہیں schemes کو launch کر راجیوں کو زیادہ ٹائیڈ کر کیا بہتر وکلپ آپ کو لگتا ہے جو اس بجٹ میں امید کر سکتے ہمارا جیسے میں نے پہلے کہا کہ کتنا ادھیک دھن اپلپ دھو پائے گا دیکھ لیکن کچھ کلاتمک یا اٹھارہ سے تیس ورش کے ان کو سو دن میں دس دن بیس دن یا تیس دن چالیس دن ایک کسی ایک سال میں ہم کو کوئی آدھونک skill دے دیں اور اسی ویج میں کیونکہ وہ گریب ہیں اس لئے ان کو کھانے کے لئے چاہی اسی لئے نرے گا میں آتے ہیں مزدوری کرنے تو مزدوری کے بجائے ان کو ہم کوئی شکشر دے دیں کوئی skill دے دیں جس کی مانگ ہو شہروں میں اور پرانتوں میں اور اس کے بعد ہم کہیں کہ اگلے سال سے آپ کو نرے گا میں نہیں شامل ہونے دیں گے شہر میں بازار میں اور پرانتوں میں اور مزدوری کر کے روزی کمائے تو کیونکہ جو skill اپگریڈیشن کی چنوٹی ہے وہ ایسا ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں اور جو گریب ورگ ہیں ان کے لوگوں کو اگر ہم skill دے سکے تو وہ جا کے شہروں میں مزدوری کر کے اپنی روزی روٹی کما سکتے ابھی بھی کرتے بیہار کی گریب لوگ سارے دیش میں جاتے ہیں لیکن ان کی وہ training اور skill development نہیں ہوتا ہے تو میڈل یس میں بھی چلے جائیں گے وہاں بھی روزگار مل جائے گا تو کچھ اس طرح کی نئی سوچ اگر ہم لے آئے یا جیسے گاؤں کے سکول ہیں اس میں ہم vocational education لے آئیں skill implementation تو جو لڑکا میٹس میں کمزور ہے وہ ہائی سکول میں شاید نہ پاس ہو پائے مشکل سے پاس ہو تو اس کو سکول کا سرٹیفیکٹ مل جائے کہ ہم نے کوئی skill میں ہائی سکول پاس کیا ہے اس کا سوا ایمان بھی بنا رہے اس budget میں اگر لائے جائے تو ہو سکتا ہے fund یا scheme سے الگ بدلاؤ کیلئے میں کہوں بہت زیادہ خرچہ بھی نہ ہو اور اس کا output جو result ہے وہ سامنے دکھے بھی مجھے لگتا ہے بجٹ اور scheme سے زیادہ سمیں ہے جب ہم لوگ rural aspirations کی بات کرنا شروع کریں یہ ٹھیک ہے کہ ہم بہت سارے گاؤں میں بہت بیسک چیزیں نہیں پہنچ پائی ہیں لیکن ایک بہت بڑا ایریا گاؤں کا ایسا ہے جہاں پر وہ بیسک شفدائیں ہیں اور لوگوں میں aspirations ہیں اور جب ہم نے digital انڈیا کی بات کی تو انڈیا میں empowerment governance اور knowledge یہ تینوں چیز آتی ہیں اور کہیں نہ کہیں گاؤں میں لوگوں کے digital انڈیا ہونے کے بعد جیسے بھی جتنا بھی network ان کو available ہے جتنی بھی اس کے بعد aspirations level گاؤں میں بہت ہائی ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سمیہ ہے کہ کم سے کم ایک national باتیں بجٹ میں ہو جیسے ہم future finances کی بات کریں رورل انڈیا میں رسک management کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے جو traditional ہمارے products ہیں جو ابھی تک ہم جس طرح کی فصل بیما یجنا کی بات کر رہے ہیں اس سے الگ اس سے آگے میں ہم لوگوں نے ان کی investment ranking کی بات کی ہے تو اسی طرح سے کیا جلا پرشت جلا پنچائت کی investment ranking کی بات ہو سکتی aspirations کو ہمیں سمجھ نا ہوگا اور اس طرح کی چیزوں کو اب ہمیں grame budget میں ڈال نا ہوگا یہ schemes کے سہارے نہیں چلے گا اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ سرکار نے جو targets رکھے ہیں جیسے آواز یوشنا ہے سرکار چاہتی ہے 2022 تک ایک next level تک جائے سرکار ایک 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 چیز پہ چیز پہ چاہیے پہ سیل سیل ہل گروپ جو ہیں جو لیو لیو ہوت مشن سیل چل لگی ان کو اور strengthen کر چاہیے دوسرا انہوں نے پہتی بھی کہا جو جو جل بھی بہت بہت پور ہو چکا ہے وہ ہونے آل آئے جیسے سمجھ بیتے گا اس پہ فوکس ہونا چاہیے تیسرا آپ کا primary education پہ بہت فوکس ہونا چاہیے دیکھیں vocational training formal education کا alternative نہیں ہوتی ہے وہ اس پہ built upon ہوتی ہے اور چوتھا یہ ہے جو جو جیادہ کمجور تپکہ ہے اس پہ جیادہ فوکس رہے گا تو آپ دیکھیں کہ گاؤں میں ستھی آپ نے آپ ہی بہت سادھ سدھ شروع ہو جائیں گی بہت شکریہ آپ تینوں ممہانوں کا ہمارے ساتھ سرچا میں شامل ہونے کے لئے اور یہ بتانے کے لئے کی بجٹ سے امیدیں گرامیر بھارت کو کیا کے لئے کن اسکیموں کے ساہر ہم آگے بولے ہیں اس کے نتیجے کیا رہیں اور اب کیا ہمیں نئے لیول پر جانے کیلئے کن قدموں پی ضرورت ہوگی فلالا جتنا ہی نمسکار موسیقی